آئیکورٹ کیا صورتحال ہے؟ شہزادے میرے شہزادے ہم دن رات کام پر لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ وقت پر تیار ہو جائیں گے شہزادے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ ما شاءاللہ یہ تو بہت دیزی سے کام کر رہے ہیں انگا کیا ہوا آئیکورٹ شہزادے میں نے کہا بھی تھا کہ اتنے بڑے نہیں ہونے چاہیے اس طرح بنانے کو کس نے کہا تھا میں نے کہا تھا علاؤدین صاحب ان میں بارود جتنا زیادہ ہوگا تباہی بھی اتنی زیادہ ہوگی ایسا نہیں کر سکتے گندو صاحب شرمندہ ہو جائیں گے جنگ میں الڈجیبرا کے ذریعے فاصلے کا حساب لگاتا ہوں میں اگر بارود اس میں زیادہ بھڑ دیں گے تو منجنی کسے دور نہیں پھینک سکے گی دیوانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جائیں گے میں نے یہ سوچا کہ ایک ہی گندو صاحب اس میں بہت حساب لگانے کی ضرورت ہے بہتر ہوگا کہ آپ وہ مجھ پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے سمجھ گیا علاؤدین صاحب میری عمر اور تجربہ زیادہ ہے مزید دورانے کی ضرورت نہیں آپ کو ہر کوئی مدد کرنے کی کوشش میں ہے علاؤدین سردار ناراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایلچم خاتو علاؤدین کیا ہم یہاں یہ سب کرنے کے لیے آئے تھے ہاں اپنی غلطیوں کو درست کرنا اور کمیوں کو پورا کرنا انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے چلو جو ضروری کامیں پہلے وہ کر لیتے ہیں چھیک ہے چلے آجائے جان بوچھ کر غلطی نہیں ہوئی اورہان جو بڑوں کی عزت کرتا ہے وہی بڑا بنتا ہے آپ کا بھائی پڑھنے لکھنے میں تو بہت ماہر ہے لیکن عدوبوہ احترام سے محروم ہے موسیقی موسیقی